جب صاحب اقتدار اس پلک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں تو پھر کسی کو نہیں روک سکتے ہیں اپوزیشن لیڈر کی جو درد بھری ڈالر کے اوپر افسوس کیا کہ وہ اوپر جا رہا ہے ان کی جو فیملی کا پچھلے جو کمپنیز بنی ہے اور یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ کس مو سے کوئی بات کر سکتا ہے ڈالر کے اوپر وزیراعظم نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے غیر موجودگی میں اسے خوب تنقید کا نشانہ بنایا بولے اپوزیشن لیڈر نے دکھ بھری تقریر کی سوچنا چاہیے تھا کہ روپے کی قیمت کیوں گری سب سے بڑی وجہ ان کی منی لانڈرنگ ہے یہ لوگ تاریخی خسارہ چھوڑ کر گئے جن پر عوام کا پیسہ چوری کرنے کا الزام ہے وہ احوان میں تقریر کیسے کر سکتے ہیں پی اے سی میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں جس کو عدالت نے مجرم ٹہر آیا وہ پارٹی سربراہ بن گیا وزیراعظم عمران خان نے پاک فوج کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا کہا تاریخ میں پہلی بار فوج نے بجٹ میں اضافہ نہیں کیا کنٹرول لائن پر کشیدگی کے باوجود بجٹ کم کیا جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا کہ جو پیسہ بچے گا وہ بنوچستان اور فاتح پر خرش ہوگا وزیراعظم کی کامیاب بجٹ پیش کرنے پر وزیراعظم ملکت حماد اظہر کی تعریف بجٹ پاس کرانے پر اتحادیوں کا بھی شکریہ ادا کیا وزیراعظم نے کسانوں کے لیے پیکج لانے کا اعلان بھی کر دیا کہا زراد کے شعبے میں بہتری لائیں گے سی پیک پر چین سے زراد کے ایم او یو پر دستخط کریں گے احساس پروگرام کا بجٹ بڑھا دیا پچھتر فیصد بجلی سارفین کے لیے دو سو ستنہ عرب کی سبسیڈی دی کراچی کے لیے پنتالس عرب روپے کا الہدہ پیکج ہوگا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا پبلک ایکانس کمیٹی کی چئرمن شب چھوڑنے کا اعلان نون لی کے صدر کہتے ہیں پارٹی نے رانہ تنویر کا نام چئرمن پی اے سی کے لیے دے دیا ہے بجٹ کی چوٹ ایک ماہ بعد عوام پر پڑے گی فضل رحمان کو پوری طرح سپورٹ کریں گے انتخابی دھانتی پر قائم کمیشن سے استیفے دینے کا بھی فیصلہ بجٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ عوام کو ریلیف دینا کچھ کاروبار کو انسنٹیف دینا کہ مل ترقی کرے اس بجٹ میں عوام پر بوجھ جاننے ان کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے کوئی اور چیز نہیں اپوزیشن بجٹ منظوری تو نہ روک پائی اسمبلی میں آج بھی کی حکومت پر چڑھائی شاہد خاکان آباسی نے کہا بجٹ میں اضافی ٹیکسوں کے سوا کچھ نہیں عوام پر پندرہ سو ارب کا اضافی بوجھ ڈالا گیا احسین اقبال بولے موجودہ بجٹ بہت سیدھا ہو چکا حکومت جلد میری بجٹ لائے گی اس بجٹ میں ٹیکس اور ٹیکس ہی نظر آتا ہے بجٹ کی منظوری اپوزیشن کی شکست ہے حکومت ملک کو قوم کے مفاد میں ہر قدم اٹھائے گی اپوزیشن کو ہر محاصل پر شکست ہوگی پردوس آشک آوان کہتی ہیں عوامی حکومت عوام کے روشن مستقبل کے لیے جرت مندانہ فیصلے کر رہی ہے وزیر آزم کے قیادت میں روشن پاکستان کے لیے عوام کی جدہ جوہد اور قربانی رنگ لائے گی سپیکر قومی اسمبلی کا رویہ جانب دارانہ اور غیر آئینی ہے رانہ سنا اللہ کا کہنا ہے سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بارے میں کمیٹی فیصلہ کرے گی حکومتی غلط پالسی کے باعث لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا حکومت پچاس فیصد بھی ٹیکس جمع نہیں کر سکتی قادر پٹیل بولے وزیر آزم اپوزیشن کے جانے پر ہی خطاب کر سکتے تھے ایسی فضاء پیدا کی گئی کہ اپوزیشن واک آؤٹ کرے حکومت نے ٹیکس امن ایسٹی سکینگ میں چار روز کی توسی کر دی وفاقی وزیر فیصل وابدہ کا دعویٰ کہا رقم دیکلیئر کرنے کے لیے بینکوں میں رقم رکھنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے ادھر فردوس آشک کا کہنا ہے ابھی امن ایسٹی سکینگ میں توسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا روپے کے مقابلے میں ڈالر بتیسری صد مہنگا ہوا سٹیٹ بینک نے مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کی رپورٹ جاری کر دی مالی سال کے دوران ڈالر کی بلند ترین سطح ایک سو چونسٹھ روپے پانچ پیسے رہی کم ترین سطح ایک سو اکیس روپے انچاس پیسے رہی جون میں ڈالر بارہ سے تیرہ روپے پیسے مہنگا ہوا مالی سال کے اختتام پر ڈالر کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے پانچ پیسے رہی یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کا رجحان جاری آٹھے کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا دس کلو آٹھے کا تھیلہ دس روپے اضافہ سے چار سو پانچ روپے کا ہو گیا بیس کلو تھیلے کی قیمت بیس روپے کے اضافہ سے آٹھ سو روپے ہو گئی عراقین قومی اسمبلی کے سالانہ گوشواروں کی چھان بین مکمل عاصف زرداری بلاول بھٹو سمیت 153 عراقین اسمبلی کے گوشواروں میں تضاد سامنے آ گیا الیکشن کمیشن نے زرداری کو وضاحت کے لیے خط بھیج دیا شاہد خاکان عباسی خواجہ عاصف احسن اقبال خورم دستگیر فہمیدہ مرزا کے گوشواروں میں بھی تضاد لیگی رہنما رانا مشود کی بیرونے ملک جانے کی کوشش ناکام بلاک لسٹ میں نام ہونے پر ایف آئیے نے علامہ اقبال ائرپورٹ پر روک لیا رانا مشود غیر ملکی پرواز کے ذریعے امریکہ جا رہے تھے لیگی رہنما کے خلاف ناب میں انکواری چل رہی ہے ادھر ناب نے پنجاب سپورٹس فیسٹیول تحقیقات میں رانا مشود کو آج جولائی کو طلب کر لیا این پی پشاور سٹی کے صدر سرتاج خان فائرنگ سے جان بہر سرتاج خان کو پشاور کے علاقے گل بہر میں نامعلوم افراد نے گولیوں کا نشانہ بنایا قتل کے خلاف کارکنوں کا جی ٹی روٹ پر احتجاج، ٹائر جلائے اور حکومت کے خلاف نارے لگائے انگلینڈ کے شہر لیڈز میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کرکٹ میچ سٹیڈیم کے باہر افغان شہری آپے سے باہر پاکستانی شائکین کو تشدد کا نشانہ بنایا پولس نے جھگڑا کرنے پر دو افغان تماشائیوں کو حراست میں لے لیا سندھ کے کئی علاقوں میں چڈی دل کی یلغار خیرپوردادو مٹیاری سانگھڑ میں فصلیں تباہ کسانوں کو لاکھوں کا نقصان، سبائی حکومت نے کاشتکاروں کو لا وارس چھوڑ دیا سندھ میں ایج بھی آؤٹ آف کنٹرول، صوبے کے حالات سے لا علم بلاول بھٹو پنجاب فتح کرنے کے مرشن پر گوجر خان میں جلسے میں شرکت کریں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کا بہران، دہلی کالونی اور شیر شاہ میں شہری سڑکوں پر نکل آئے سبائی حکومت اور بلدیاتی نمائنوں کے خلاف نارے بازی، احتجاز کے بعد ٹرافک نظام بھی درہم برہم گاڑیوں کو متبادل راستوں پر موڑنا پڑا پاکستان نیول اکیڈمی منوڑا میں ایک سو گیارویں میڈ شپ مان اور بیسویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سعودی بحریہ کے سربراہ ویس ایڈمیرل فاہد بن عبداللہ تقریق کے مہمانہ خصوصی تھے پاس آؤٹ ہونے والوں میں سعودی عرب کے تین، بحرین کے دو اور قطر کے ساتھ مٹشپ من بھی شامل جی ٹوینٹی اجلاس کی سائیڈ لائن پر عالمی رہنماوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری امریکی اور چینی صدور کے درمیان تجارتی تناؤں پر بات چیت، امریکہ چینی درامداد پر نئے ٹیریف آئید نہ کرنے پر رضا مند امریکی صدر کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات روسی اور ترک صدر کے بھی ملاقاتوں کی امید، پیوٹن اور اردوان کی مزائل ڈیفنس سسٹم کی ایک بار پھر تصدیق گلگت بلتستان میں ٹیور ڈے خونجاب انٹرنیشنل سائیکل ریس کا تیسرا مرحلہ مکمل رائیڈرز 90 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے سوسٹ پہنچ گئے سائیکل ریس میں 120 ملکی اور غیر ملکی کھلاری شریک اور ناظرین پاک افغان کرکٹ میچ سٹیڈیم کے باہر افغانی شائیکین کا پاکستانی شائیکین پر تشدد افغانی شہریوں نے پاکستانی شائیکین کو تشدد کا نشانہ بنایا پولس نے ہنگام آرائی پر دو افغان شائیکین کو گرفتار کر لیا ہے لیڈ سے 9092 نیوز آصف شہزاد سے مزید تفصیلات جانیں گے آصف شہزاد بتائیے گا یہ تلق کلامی ہوئی کس بات پر جب پاکستان نے ان کی وکر گرائی تو وہ ناڑے بازی ضرور کی تو انہوں نے اس پر کافی جو ہے وہ نرازتی کا اضار کیا اور گالنگ بلوچ پر اتر آئے اس پر کچھ لڑکو نے جو ہے وہ انہیں منعک کیا لیکن وہ جو ہے ان پر عملہ آود لے اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانی لڑکے انہوں نے چھلانگیں لگا کر اندر جانے کی کوشش کی جن کے پاس ٹکٹ نہیں تھے تو وہ جو سیکیورٹی کا عملہ تھا انہوں نے منعک کیا لیکن ان کے منعک کرنے کے بعد بھی وہ رہی رہے اور انہوں نے گیڈ کا جو ایک طرف کا گیڈ ہے وہ بھی توڑ دیا اور ابھی تو پولیس نے کافی تعدلات میں یہاں موجود ہے اور جو باہر چائکینے کھڑے تھے ان کو انہوں نے اٹھا دیا اور علاق سے ابھی ماموز کے پر جا رہے ہیں اور دورت حال بہت اچھی ہے ابھی باہر کوئی اچھی بات نہیں ہے جو دو لڑکے انہوں نے رسک کی ان کو چارج کر دیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے حصے کے بعد ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا لیکن ابھی پولیس کافی تعدلات میں موجود ہے اور علاق سے مامون پر آ چکے ہیں یہاں پر افغان شہریوں کے جانب سے پاکستانی شائقین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا دو افغان شہریوں کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے عاصف آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ